بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی چھین لیا ہے اور اس کی جو دوسری بیوی ہے وہ میرے بچے پر ظلم و ستم کرتی ہے اور عرصہ پانچ سال سے جو ہے اس نے ہمیں بہت زیادہ ٹارچر کرنا شروع کیا ہے ہمارا پانی بند کر دیتا ہے بجلی بند کر دیتا ہے اور ہمارے گھر کی طرف کیمرے لگا کر ہماری حرکت و سکنات پر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہیں جبکہ یہ چادر و چاد دیواری کا تقدس پامال کر رہا ہے اور پہلے میں بات کروں گا اسگر کی واردہ سے اسگر جو ہے وہ زہدہ پروین کا سوتیلہ بیٹا ہے اور انہوں نے جب وہ چھوٹا تھا بقاول ان کے تو اس وقت اس کی پروش شروع کی بائیس سال اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد جب اس نے دوسری شادی کی تو اس کے بعد ان کے اوپر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیئے اس حوالے سے اصل تفصیل کیا ہے اصل حقائق کیا ہے میں زہدہ پروین جو بیٹھی ہیں میرے ساتھ ان سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا جی کیا ہوا یہ کیسے آپ کا بیٹا ہے اور کیا کیا آپ کے ساتھ آئیتہ کس نے ظلم و ستم کی ہے اسلام علیکم سر میرے ساتھ اس نے بہت ظلم کیا ہے میری جب شادی ہوئی تھی تو یہ چھوٹا تھا پان سال کا تھا میں نے اس کو پال کر بڑا کیا اس کی شادی کی اس کو کام کاج پہ لگایا جب یہ بڑا ہو گیا میں نے اس کی شادی کی اس کی آج تیرہ سال ہو گئے ہیں یہ اس کی بیوی ہے شازیہ بیوی میرے پاس ہے اس کے بعد اس نے اس کے دو بیٹے بھی پیدا ہوئے اس کے باپ سات سال سے وہ ذہنی مولوج تھے وہ ذہنی مریض تھے سات سال سے میں ان کو سمار لی ہوں تین سال ہو گئے ان کے چرپائی پہ مسلسل وہ باپ کو بھی مارتا رہا پیٹتا رہا ہمیں بھی مارتا رہا پیٹتا رہا لیکن ہم ظلم برداشت کرتے رہے سہتے رہے ہیں باپ کو تو پتہ نہیں تھا نا اس کا تو دماغ خراب تھا جب یہ عورت اس کی زندگی میں دوسری عورت آئی ہے وہ بھی شادی شدہ ہے جوان بیٹا بھی ساتھ لائی ہے کوسر بی بھی اس کا نام ہے وہ اس کی زندگی میں آئی ہے تو پان سال سے ہمارا جینا اس نے حرام کر دیا جبکہ اس نے کہا کہ تمہارے کھانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تم اپنا بند بس کر دو مانگ کے کھالو کشکوٹ ڈالو مانگ کے کھالو میں نہیں دوں گا آپ کو ہم نے وہ بھی منظور کر لیا ہم کو کبھی کس نے دیا کبھی کس نے دیا ہم نے گزارہ کر لیا سر میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ میرا یہ مسئلہ حال کرے میں مجبور ہوں بے بس ہوں بے بس ہو کر میں آج یہ اسلام آمباد میں آئی ہوں اسلام آمباد کی گلیاں میں آج سامنے میں بیٹھی ہوئی ہوں میں نکلنا نہیں چاہتی تھی مجھے بیٹے نے مجبور کر دی ہے میں خود بھی دل کے مریض ہوں کام کاش کے لائک نہیں ہوں اس نے مجھے بہت ننگ کر رکھے میرا بجلی پانی بند کر دیا ہے اس نے کھانا بھی نہ تو بند کر دیا ہے بجلی پانی میں بند کر دیا ہے اس نے کہتا ہے کہ نہیں دوں گا تمہیں تم باگ جاؤ ادھر سے یہ میرے باپ کی جگہ ہے یہ میٹر میرے باپ کا ہے تم ادھر سے نکل جاؤ مجھے سار بتائیں میں کدھر جاؤ میرا کوئی والی وارث نہیں ہے میرا بیٹا نہیں ہے میری ایک بیٹھی ہے وہ دسویں کلاس میں پڑھ دی ہے ابھی اس کا نکاح ہوا ہے رخصتی ابھی کرنی ہے دیسری مینے میں مارچ میں میں نے اس کی رخصتی کرنی ہے سار میں کدھر جاؤں میں درد کی ماری میں غم کی ماری کدھر جاؤں میں پان سال سے ظلم برداشت کر رہی ہوں سار مجھے کوئی تو انصاف دے نہ میرے ساتھ کوئی تو حیرپ کرے نہ نہ تھانے والے سنتے ہیں اس کے ساتھ اثر و سوخ والے بندے ہیں اسکر کے ساتھ وہ اس کو غلط اس کو راہ پر چلا رہی ہیں وہ کہتے ہیں یہ کام کرو تو تمہارے لیے صحیح ہے ہم تین عورتیں ہیں ہمارے پاس کوئی ساتھ مرد نہیں ہے کوئی والی وارث نہیں ہے ہم جنگل کی سیڑ پر رہ رہے ہیں سار ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے سار جو کچھ لکھا ہی انقاضہ میں لکھا ہوا ہے جو ہے وہ حقیقت ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیمرے بھی ہماری طرف لگائے ہوئے جب ہم کہہ رہے ہیں کیمرے ان کو اتارو وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کو اور اوپر لگائیں گے آج میری بیٹی نے فون کی ہے کہ میرا ہمارا پانی بھی بند کر دیا تین دن سے ہمارا پانی بند تھا پہلے وہ مینیچر مین صاحب کے پاس گئے اس کو بولا اس نے فیصلہ گیا کہ ماں کا پانی کھولو ماں کو بجلی دو کیمرہ اتار کی اس ہیڈ لگاؤ لیکن اس نے ایک بات نہیں مانی میں نے اس کی منتیں کی اس کے پاہ پہ تو پٹھا بھینکا میں نے کہا کہ تم اس کو مانو اللہ کے واسطے میں بہن نے واسطے دیئے لیکن اس نے کوئی ایک بھی نہیں سنی سار وہ کسی بات بھی عمل نہیں کہتا وہ کہتا ہے تم جانو تمہارے کام جانے میں تو تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا ہمیں نے کہا تم تعلق نہ رکھو لے کہ ہمیں تنگ مت کرو اچھا نہیں کر سکتے تو ہمارے ساتھ برا بھی مت کرو آٹھ ماہ ہو چکے ہیں باپ کو بہت ہوئے اس نے ہمارے ساتھ اتنا ظلم کرنا شروع کر دی ہم کدھر جائیں چھت بھی مجھے چھت بھی کسی اور نے دی ہوئی ہے ہمیں کسی اور کی چھت بھی ان کے نیچے رہ دی ہو آج انیس سال ہو گئی اس کے انعید ہے وہ شاہ جی کے انعید ہے کہ ہمیں اس نے چھت دیئے کچھ بھی نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ تم نکل جاؤ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہی دری رہو ان کی انعیدیں اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ تم ہی در سے نکل جاؤ ہم کدھر جائیں ہم ہمارے کدھر جائیں ہمارا کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے ہم انصاف ہم انصاف کے طلب گار ہیں کیس بھی عدالت میں چاہ رہا ہے شادیہ کا کیس بھی چاہ رہا ہے یہ شادیہ بھی میرے ساتھ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے اس مہنگائی میں میں کدھر سے اس کو کمان کے دوں کدھر سے اس کی کھانے کے لیے لاؤں اس کے ساتھ بچے بھی ہیں ایک بیٹا اس نے لے لیا ہے اسکر علی نے میری خود بھی بیٹی ہے میں نے اس کی شادی بھی کرنی ہے وہ پڑھ بھی رہی ہے میں کدھر سے خرچہ گھر کا پورا کروں خود دل کے مزیدوں کام کاج کے لائق نہیں ہو ناظرین جیسے کہ آپ نے بات چیت سنی زہدہ پروین کی کہ ان کا ستیلہ بیٹا اسگر ان کے اوپر کس قدر ظلم و ستم کرتا ہے کہ یہ اپنی کہانی بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی اور اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اپنی تمام تقلیف جو ہے وہ بیان کر دی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پانچ سال ہو گئے ہیں ظلم و ستم سہتے ہوئے لیکن آج مجبور ہو کے باہر نکلی ہوں اور میں نے میڈیا کا سہرہ لیا ہے کہ شاید میری آواز جو ہے وہ حقام بالا تکلی ہے تک پہنچے اور مجھے انصاف مل سکے ناظرین اسگر کی جو پہلی بیوی ہیں یہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اسگر کی پہلی بیوی شازیہ بیوی کا کہنا ہے کہ ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ اسگر علی کی دوسری بیوی نے زبردستی چھینہ ہوا ہے اسے ملنے بھی نہیں دیتی جبکہ ان کا کیس جو ہے وہ عدالت میں چل رہا ہے اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے اسلام علیکم میرے ساتھ و ظلم اسلام کی اس کا نتہا کر دیئے پانچ سال سے یہ سیسا جاری ہے اس نے میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کی مجھ سے پوچھا تک بھی نہیں ہمیں تو بعد میں پتا چلا ہے پہلے تین سال اس نے ایسے ہی رکھی رہی ہے ناجائز طریقے سے پھر اس نے نکاح کیا ہے تو تھانے تک بھی ہم گئے ہیں اسے پکڑایا بھی ہے لیکن وہ اپنے حقتوں سے باز نہیں آیا تو قرائے پہ رہتا تھا پھر رونا دونا امی کے ساتھ کیا کہ میں قرائے نہیں دے سکتا یہ ہو تو مجھے گھر میں آنے دیں تو ان نے کہا چلو میرا بیٹا ہے کوئی بات نہیں ہے میں ایک ساتھ رہا لیں گے گھر میں اسے لائد اور زیادہ میں پرشان کرنے لگا تنگ کرنے لگا باپ چار پائی پہ تھا بیمار تھے انہیں مارنا پیٹنا پرشان کرنا گا ہمیں ستانا کہ بہت زیادہ اس میں پرشان کر رکھا تھا پھر ایک دن لڑائی جگ رہا ہے اس کی بیوی اس کے بہت کان بھرتی ہے صبح ہو جاتا ہے اس رات کو آتا تھا ایک ایک بات اسے بتاتی تھی آج یہ کر دیا ہے انہوں نے آج وہ کر دیا ہے بس اس کی باتوں میں آکے ماں کے ساتھ لڑائی کی میرے ساتھ کہنے لگا آپ کا شکول اٹھائے اور ماں کے کھائے میں آپ کو کچھ بھی نہیں دوں گا آج سے آپ کا میرا تعلق ختم ہے یہاں نے لے کہ اپنے لئے اور مسئبت بنا دی ہے میں بہت زیادہ پرشان کرتا ہے اس کی بیوی نے میرے سے میرا بچہ چھینہ ہوئے یہاں تک کہ اس کو میرے تو اس دیکھنے بھی نہیں دیتی ہے کبھی وہ دیکھ لے کہ زیادہ بات میں اس کی ماں وہ بیٹھا ہے میرا دیکھ لے تو اس کے مارتی ہے کہتے ہیں جاؤ اندر دفعہ خبردار دیکھا تو ماں کو وہ تمہاری ماں نہیں ہے مجھ سے ملنے تک نہیں دیتے دونوں میاں بیوی نہ بات کرنے دیتے ہیں میرے بچے کو مجھ سے بہت پرشان کی ہے پانی بند کر دیتے ہیں بجلی بند کر دیتے ہیں بہت ستائے بہت تنکیہ ہوئے تانے بھی گئے ہیں لیکن ہماری وہاں بھی سنوائی نہیں ہوئی ہے اتنی گندی گالیاں نکالتا ہے وہ خود بھی اور کیوں وہ دوسری بیوی بھی بہت پرشان کرتے ہیں آئے دن ہمیں تنکیہ ہوئے سکون سے نہیں جینے دیتے ناظرین آپ نے جو روداد ہے وہ سنی شازیہ بی بی کی اور زہدہ پروین جو والدہ ہیں اور شازیہ بی بی جو اسکر کی بی بی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکام بالا فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے ایک تو شازیہ کا بیٹا جو ہے وہ اسے واپس دلائیں اور ساتھ ساتھ جو ایک دکھیا ماں ہے جو اس وقت فریاد کر رہی ہے تمام حکام بالا اور ریاست مدینہ کے حکمرانوں سے کہ انہیں انصاف دیا جائے اور اس بیٹے کو جو ظلم و ستم کرتا ہے اس کو باز رکھا جائے اور ان کو سکون کی زندگی غزارنے دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مالی امداد ہو سکتی ہے تو زہدہ پروین کی ضرور کرنی چاہیے کیونکہ یہ بیوہ عورت ہیں ان کا خامد فوت ہو چکا ہے جبکہ ان کا خامد جب زندہ تھا تو اس وقت بھی یہ نالائک بیٹا یہ بدبخت بیٹا اس کے اوپر ظلم کرتا تھا اس کو مار پیٹ کرتا تھا جس باپ کی وجہ سے یہ دنیا میں آیا تھا اب ماں کو مارتا ہے اپنی پہلی بیوی کو مارتا ہے تو ناظرین یہ کچھ حقائق ہیں جو اس وقت شہر اقتدار میں یہاں پہ بسنے والے لوگوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے تو آنکھ کھولنی چاہیے آئی جی اسلام آباد کو ڈی آئی جی اسلام آباد کو سس پی اور اس پی زون جو ہیں فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے اس طرح کے دارندے کو جو ہے وہ قابو کیا جائے اور اسے قرار واقع سزا دی جائے اور یہ جو ایک ماں آنسوں سے رو رہی ہے اور جو فریاد کر رہی ہے اس کے فریاد ضرور سنی جانی چاہیے ناظرین ملتے ہیں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ نئی کہانی کے ساتھ نیوز بوس سے سید محمد یاسین حاشمی کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ